موسیقی 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 بہتری آگئی ہو گئی یا آ جائے گی کچھ پرزے بھی شاید معاف ہو گئے ہوں کچھ پیسے آئے بھی ہیں ہم ہماری امپورس تقریباً بند ہیں تیل بھی ہم نہیں خرید رہے ایکسپورس تھوڑی سی شروع ہوئی ہیں اس لیے شاید وہاں بہتری آ جائے مگر جو اصل ایشو ہے وہ ہماری انڈسٹری اور ہماری پیداوار ہے شاید اگریکلچر پیداوار کر رہی ہوگی ہے ہم پہلے ہی ریسیشن میں تھے اور ہم وان پوائنٹ سری پہ چلے گئے تھے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ایسو پیس کر کے آستہ آستہ اپنی انڈسٹری کو کاروبار کو کھول لیں گے کھولنا چاہیے کیونکہ وہ اتنا بڑا ہی تھرٹ ہے جتنا کرونا وائرس کا تھرٹ ہے اور مجھے یہ ڈر رہتا ہے کہ اگر ہم ڈپریشن میں چلے گئے تو اس کو پھر ہم سالو نہیں کر سکیں گے سو اس وقت بہت ضروری ہے دو باتیں اس کے ساتھ اور بھی ہیں کہ گورنٹ کو ٹیکس بھی چاہیے جس سے وہ لوگوں کی مدد کر سکیں اور اگر وہ ٹیکس انڈسٹری نہیں چلے گی کاروبار نہیں چلے گا چھوٹے کاروبار نہیں چلیں گے تو وہ ٹیکس کہاں سے آئے گا سو انہوے ہمیں کہیں نہ کہیں ان دونوں چیزوں ہمیں ڈپریشن سے بچنا ہے ہمیں ریوائیول کی طرف جانا ہے تو آئی ٹھنک کہ گورنٹ اس ساروں کو سمجھ رہی ہے اور اس ڈریکشن میں جا رہی ہے یہ ایک ایسا وائرس ہے آپ انٹرنیشنل بات کر رہے تھے تو چائنہ کے علاوہ باقی ساری دنیا کی اکانومی جو ہے ریسیشن میں چلی گئی ہے امریکہ کی بھی چلی گئی ہے ہمارے میجر ایمپورٹرز جو تھے ہمارے گوڈز کے وہ امریکہ چائنہ اور یورپ ہیں یورپ اور امریکہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوئے ہوئے ہیں سو اس لیے ہمیں اب ڈومیسٹک انڈسٹری اور ڈومیسٹک جوب کرییشن کے اوپر بہت زیادہ زور دینا پڑے گا میرے جیسے لوگ جو ہیں ہم انٹرنیٹ پہ پڑھا رہے ہیں ہم تو شاید اب نئی صورت کے اندر بڑی جلدی چلے جائیں گے مگر جو ڈیلی ویجرز ہیں جو مزدور ہیں وہ اور جو ٹرانسپورٹرز ہیں وہ کیسے جائیں گے لیکن کنسٹرکشن سیکٹر کو کھولا ہے ہم نے کنسٹرکشن سیکٹر کو کھولا ہے ہم نے اس میں سو پیس بھی دی ہم نے جو جو بلڈرز ہیں ان کے لیے بھی اور جو ورکرز ہیں ان کے لیے بھی اور اویسٹری بہت بڑی جسے کہنا چاہیے مقدار ہے بہت بڑا حجم ہے اس کا جو کہ گورنمنٹ فسیلیٹیٹ کری ہے ان ٹرمز آف کنسٹرکشن تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے کم از کم کچھ سپورٹ ضرور ملے گا مگر آپ دیکھیں تو یہ ایک بیک ورڈ لنکیجز بھی ہوتی ہیں اور ایک فاورڈ لنکیجز ہیں ہم جو ابھی کنسٹرکشن سے سپورٹ دیکھ رہے ہیں وہ فاورڈ لنکیجز کو دیکھ رہے ہیں ہمیں دیکھنا ہے کہ بیک ورڈ لنکیجز میں رو میٹیریلز مزدور جائیں گے یہ بہت ضروری ہے میرا اپنا جو خیال ہے وہ یہی ہے کہ گورنمنٹ اگر خود بھی کوئی میگا پروجیکٹ جیسے ڈیمز ہوتے ہیں جیسے آئل ریزروائرز ہیں ان پہ اگر کنسنٹریٹ کرے تو شاید ہم بڑی جلدی چیزیں جو ہیں وہ اس لیول پہ جلے جائیں گے مگر جو آپ نے مرائطیں دی ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری کو اور انڈسٹری کو بھی دینی کی ضرورت ہے چھیک ہے اس میں اس میں آپ کی جانسے میں ایک سوال نوست صاحبہ سے کرنا چاہوں گا چونکہ نوست صاحب آپ نے بات ایسی کیا جو کہ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہے نوست صاحبہ یہ جس ہے جس پہ ہم مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم پہلے بھی ایک دفعہ اس پہ بات کر چکے ہیں اور الٹیمیٹلی اس میں صورتحال یہ بنی ہے یا بنتی نظر آتی ہے اگر اس بات کو صحیح مان لیا جائے تو آپ کو فالو کرنا پڑے گا یا سمہاؤ اڈاپٹ کرنا پڑے گا انہی پالیسیز کو جو پالیسیز اس سے پہلے یعنی کہ نون لیکی گورنمنٹ کرتی رہی ہے یعنی کہ پبلک سیکٹر کے اندر آپ کو انویسٹ کرنا بسم اللہ الرحمن رہی ہے بہت شکریہ آپ کا اپنے پرگرام اپنے مجھنوائی کیا دیکھیں بالکل گورنمنٹ اس طرح کرے گی کیونکہ پرائیوٹ سیکٹر ایک بہت وائٹل رول عدا کرتا ہے کسی بھی ملکی اکانومی کے لیے اگر اس کو ہم بند کر دیں گے کہ ہم چاہیں گے کہ صرف گورنمنٹ ہی کر رہی ہو تو پھر کلیپس ہے دیفنیٹلی کلیپس ہے اب ہماری گورنمنٹ جو کنسکشن کا کام شروع کر رہی ہے یہ گورنمنٹ تو نہیں کر رہی ڈیفنیٹلی اس میں سارے ادارے almost 43 جو ادارے ہیں وہ اس میں کام کر رہے ہوں گے ڈاکٹر کیس تو یہ کہہ رہے کہ گورنمنٹ کرے ڈاکٹر کیس کا پوائنٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو کرنا پڑے گا جیسے کوئی بڑا ڈیم شروع کر لیں کوئی بڑی سڑک شروع کر لیں کوئی بڑا بج شروع کر لیں کیونکہ آپ سڑکوں اور پلوں پر تقرید کرتے رہے نا اس لیے میں نے سوال آپ سے کیا اب اگر آپ کو یہ کرنا پڑا تو آپ کی گورنمنٹ کرے گی ہے بلکل دیکھیں ڈیم کے لیے تو فنڈ بھی ریز ہو رہا تھا لیکن یہ جو situation میں نہیں اس میں پھر یہ آپ کو پتا ہے ساری چیزیں بند ہوگی اب جو پرائی منسٹر نے ایک initiative لیا ہے کہ construction of houses تو وہ اس پہ آپ کو پتا ہے کہ ہے تو under supervision of government ہی وہ کام لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے 43 جو ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہوں گے اور انشاءاللہ یہ چیز آگے بڑھے گی جب گورنمنٹ کے سرپرستی میں ہوگا پھر ہم اس میں دیکھیں گے کہ بیوانی بھی کم سے کم ہوگی اور honestly کام جب آگے چلے گا تو لوگوں کو روزگار ضرور مل رہا ہوگا تو گورنمنٹ چاہے گی کہ وہ بالکل اپنی supervision میں کام کروا رہی ہو جس میں پہلے بھی پرائی منسٹر نے کہا ہے کہ میں بالکل ہر ایک کے پر نظر رکھ رہا ہوں اور جہاں پر جو drawback نظر آتا ہے میں اس کے لئے اس کو وہاں سے اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو گورنمنٹ ضرور کرے گی ٹھیک ہے ڈاکٹر زیندیا صاحب یہ ماشتر موجود ہے جہاں ہم ایکنومکس کی بات کریں وہی پر صحر بہت اہم شعبہ بھی ہے اسلامباد capital جس کی جارے سب کی نظرے رہتی ہیں چاہے لوکل ہو یا انٹرنیشنل ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ بتائیے کہ اسلامباد میں اس وقت کیا صورتحال ہے کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے کچھ ہارٹ سپورٹس مزید سامنے آئے ہیں اسلامباد میں جی جی بالکل اس وقت جو ہمارے مختلف سیکٹرز ہیں یا پھر ادھر بھائی زورل لیریز ہیں وہاں پر کیسز کی تعداد بڑھ تو رہی ہے لیکن اس کے ایک بہت پڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ دور ٹو دور جا کے ٹیسٹنگ کر رہے ہیں اور ہم جو ہائیسٹ رسک پاپیلیشن ہے جو پوزیٹیو کیسز کے جو کانٹیکٹ ہیں ان کو ٹریس کرتے ہیں ابھی تک ہم نے کوئی تین ہزار لوگوں کو ہم نے ٹریس کیا ہے ٹی ٹی کی زریعے جس میں ہماری جو منسٹری آف نیشنل ہیلس سرویسز ہے اور ان سیو سی اور ان کے جو ہماری پولیٹیکل لیڈیشپ ہے ان کی بائین ہے اور ہم اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں اس وقت فیلڈ کے اوپر کیسز کے جو مختلف ایریاز ہیں فر اگرامپل ہمارے جو بہت سارے ایریاز ایسے بھی ہیں جہاں پر بیماری کم بھی ہوتی جاری ہے جیسے شالدہ جتا میں ہمارے ابھی ریسنٹلی جو وہاں پر ایک ہارٹ سپاٹ تھا اس کو وہ ختم ہو گیا اس کے علاوہ عرفانہ بات جو ترامڑی ہے وہ والا ایریہ ختم ہو گیا شہزار ٹاؤن کورٹ اتیال تو ابھی آئی ٹین کیو پر ہم ہمارا لوگ ڈاؤن چل رہا ہے ہو سکتا ہے مستقبل میں ایک دو ایریاز اور بھی ہم لوگ لوگ ڈاؤن کریں کیونکہ ایک حد تک جب یہ کیٹس پر جاتے تو ہم لوگ ڈاؤن کرنے کے بعد وہاں پر ہم ٹیسنگ کرتے ہیں اور ان کی موپنٹ رسٹک کرنے کے بعد ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو کب کھولا جانا چاہیے اوورال جو ہماری سٹرٹیجی ہے وہ بہت کامیاب رہی ہے لوگ صاحب اس میں نورمالی کوویڈ کی کیسز کے اندر لوگ ہسپٹلز آتے ہی نہیں ہیں آپ جب کسی کو اگر پتا چل بھی جائے ویسے تو آپ کی میں کیسے اپنے آپ کو کارنٹین کے اندر رکھ سکتے ہیں تو ایسے کیسز کے اندر آپ کو علم تو نہیں پڑے گا کہ اس وقت کہاں پہ کس حد تک کرونا وائرس کے جو پیشنٹ سے وہ موجود ہیں تو یہ ایریا ٹو ایریا کلیرنس کیسے کر رہے ہیں آپ اس کے لیے کیا ایسو پی آتے پاس اس میں ایک ایڈیشن کنفرم کرنے کہ اگر آپ اسلامباد میں بھی ہوم کارنٹین کے لیے اجازت دی دی گئے کیونکہ پنجاب میں تو دے دی گئے اسلامباد میں بھی اجازت دے دی گئے جی اسلامباد پہلے سے یہی پریکٹس کر رہا ہے اسلامباد میں جب یہ شروع ہوا تھا اسی وقت سے ہم نے جو ایس سیمٹرمیٹک پیشنس ہیں جو مائنر یا پھر مائل سیمٹرمیٹک ہیں ہم نے ان کو اسلامباد میں گھروں میں ہی ان کو کارنٹین کیا ہوا تھا تو یہ سلسلہ بھی چل رہا ہے چونکہ جب یہ لوگ ہوم کارنٹین میں ہوتے ہیں تو ہماری تیمیں جو ہیں ان کو فردر ٹریٹمنٹ بغیرہ وہیں پر پروائیڈ کرتی ہے تیسٹنگ بھی وہیں پر کرتی ہے اور اس کے علاوہ ہمارا جو سرویلنس کے رضام کمیونٹی سرویلنس کے اوپر آگ شروع سے چل رہا ہے ہماری کوئی تین سو کے قریب الہیس جویوز ہیں ہمارے ہیلتھ کیر ورکرز ہیں جو کہ فرنٹ لائن کے اوپر وہ کمیونٹی سرویلنس کے رہے ہیں ڈو ٹو ہوتا ہے تو ان کو پتا ہوتا کہ کہاں پہ کس کو کیا سمٹم آ رہے ہیں تو وہاں سے یہ لوگ سکرین کر کے ہمیں انفرمیشن دیتے ہیں اور ہماری تیمیں وہاں پہ پہنچے ان کو ٹیسٹ کرتی ہیں ایک بات تو یہ میں لوگ کو یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ کرونا جو ہے جو ایک یہ وائرس سے بیماری ہے اور اس کو سگمتائز نہ کیا جائے کیونکہ بہت سارے لوگ اس بات سے خوف بھی کھاتے ہیں کہ اگر ہم ڈائیکنوز ہو گئے تو ہمیں کسی طرح سے کہیں پہ لے کے جائے جائے گا کہیں پہ بھی نہیں لے کے جاتے ہیں ہم ہوں کارنٹین کرتے ہیں یہ وائرس سے اس سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس سے قطع نظر تو نہیں کر سکتے ایسے کیسز آئے ہیں لوگوں کو ایک تو اپنی کمیونٹی کے اندر بھی عجیب و غریب فریٹمنٹ ہوتا ہے اور پھر جو ہمارے ادارے ہیں ان میں بھی میں یہ نہیں کہتا کہ سب ہی لوگ لیکن سم آؤ تھوڑا کچھ ایسی شکایات آئی ہیں جس کی وجہ سے کو بھی کہنا پڑا ہے کہ جو مریض کورونا وائرس کے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آیا جائے اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا جائے تو کچھ کیسز ہوئے تو ایسا ہوا ہے نا بلکل دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہ جو سٹیگمٹائزیشن آف ڈیزیز ہے اس کے وجہ سے یہ مسائل ضرور آتے ہیں اور یہ ہم اس کے اوپر کمیونٹی سرویلنس کی دوران میں بھی اور جتنے لوگ ہم ٹیسٹ کرتے ہیں ان کے ان کو بھی ابھی ریسنٹلی ہم نے کچھ ایریاس کے اندر جو ہم نے سرویلنس کی تھی وہاں پر جو کافی بہت بڑا ہم لوگوں نے ایک ہارٹ سپاٹ آئی ایڈنٹیفائی کیا تھا ہم نے وہاں پہ بھی وہاں پہ بھی یہ کہا تھا کہ آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ وائرس ہے اور یہ انفیکشن جو ہے کسی کو بھی کسی بھی ٹائم ہو سکتا ہے اس کو سٹیگمٹائز نہ کیا جائے سیمپلنگ کیا اگر بات کرے تو اسلامباد کی کپیسٹی کیا ہے اس وقت سیمپلنگ کی اور کیا رینگڈم سیمپلنگ ہو سکتی ہے کیپیٹل میں اور اس کے نواحی علاقوں میں جی جی بالکل ہو رہی ہے اسلامباد کے اندر اسلامباد کے اندر چار پانچ کسیم کی کام ایک ساتھ چل رہی ہے آپ کی کمیونٹی سرویلنس ایک طرح چل رہی ہے دوسری طرف آپ کی کانٹیکٹ ٹریسنگ چل رہی ہے تیسری طرف آپ کا ریپرڈ ریسپونس چل رہی ہے اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو ایریاز جہاں پر کوئی بھی سیمپلنگ پیشنٹ ڈائیگنوز ہوتے ہیں ان کے قریبی گھروں کے اندر ریسٹ کمیونکیشن کے ساتھ ان کے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کی رینڈم ٹیسٹنگ ہوتی ہے چھیک ہے آج کچھ ڈبلیو ایچو کی ایک ریپورٹ ہمارے سامنے اس پر مختصر جواب دے دیجئے گا دن ہم موو کریں گے ڈاکٹر قیس کی جانب یہ ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں دس سے انیس سال کے عمر کے جو لوگ ہیں اس میں ایک ہزار آٹھ سو تین افراد کو جو ہے وہ کرونا وائرس ہوا ہے اسی سال کے کرونا وائرس کے مریضوں کی جو موت کی شرعہ ہے وہ تقریباً اکیس فیصد ہے اور جو درمیانی یا ینگ ایج کے لوگ ہیں وہ تقریباً ٹوئنی پوائنٹ ٹو ٹو پرسنٹ ہے جو پرسنٹ ایج ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس وقت جو شرعہ ہمارے سامنے آ رہی ہے ایس ڈاوی ایچو سیز آگے بھی یہی پریویل کرے گی شوڑ بھی ایکسپیکٹ دو کہ امریکہ کے اندر آج ایسی ریپورٹس میں آئی ہیں کہ تقریباً بہت بڑی تعداد بچوں کی ہے جن کے اندر پوزیٹیف کیسز آئیں ہیں اس کی ڈائیگنوزز کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے نہیں نہیں مورٹیلٹی میں پوچھ رہا ہوں مورٹیلٹی کے پوائنٹ کسی بھی عمر کے لوگ دائیگنوزز سکتے ہیں کسی بھی عمر کے لوگ کو یہ انفیکشن کر سکتا ہے اور اس کی جو فٹالیٹی ہے وہ ڈپینٹ کرتی ہے کو موربیڈیٹیز کے اوپر اور ایج کے اوپر تو چھوٹی عمر اور جو درمیانی ایج کے لوگ ہیں ان کو اتنا زیادہ مطلب ان کی کامپلیکیشنز یا ان کی فٹالیٹی بھی زیادہ نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بیماری خطرناک نہیں ہے اور جو فٹالیٹی ہے جو ایلڈرلی لوگ ہیں ان کے اندر پوری دنیا میں ان کے اندر جو ہے وہ زیادہ رہی ہے تو اسی لئے ہم یہ بار بار یہاں پہ استعباد میں اب اپنی ٹیموں کے ذریعے یہ پیغام بھی جواتے ہیں کہ اپنے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کی حفاظت کریں خود بھی احتیاط کریں اور ان کو بھی اس بیماری سے دور رکھیں ٹھیک ہے ڈرک صاحب ایک اہم چیز یہ ہے کہ بہت سرے لوگوں میں یہ جیسے بیسٹرگ بیٹرائز کرنے کے بات کی گئی کہ اگر کرونا وائرس ہو گیا تو اس کا مطلب ہے اگر چودہ دن آپ بیمار ہیں اور اس کا علاج کوئی نہیں ہے آپ کی ٹریٹمنٹ اگر آپ ہسپرل میں ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کرنٹینہ میں ہی ہوں گے اسولیشن میں ہوں گے تو کیا یہ اس کی کچھ ٹریٹمنٹ ہے ابھی تک ایسا ہے کہ پیشنٹ کو سٹیبل کرنے کے لیے اسے کچھ میڈیسن دی جائیں چونکہ اس میں بخار بھی ہوتا ہے فلو بھی ہوتا ہے اور یہ لنگز کو بھی اٹیک کرتا ہے تو اس کو سٹیبل کرنے کے لیے کوئی ٹریٹمنٹ ہے ابھی بلکل اس کی سمٹیمیٹک ٹریٹمنٹ ہے جو آپ کا ڈاکٹر آپ کو سجست کر سکتا ہے یہ میں شاید فون کے اوپر ایسا ٹریٹمنٹ بتا نہیں سکتا یہ تھوڑا تھا ایتیکل نشو آ جاتا ہے لیکن اس کی جو سمٹیمیٹک ٹریٹمنٹ ہے بخار کے لیے اور جو سیکنڈری انفیکشنز ہوتے ہیں اس کے لیے وہ موجود ہیں اس کی وجہ سے اچھے خاطرے اس کے اچھے نتائز نکل گیا ڈاکٹر گیس آپ کی جانے بائیں گے بجٹ آنے والا ہے بہت امپورٹن ڈاکیمنٹ ہے اس گورنمنٹ کو لے کر اس گورنمنٹ کی پالیسیز کو لے کر اور اس گورنمنٹ کے چیلنجز کو لے کر شاید وہ پولیٹیکل ہیں یا اکنومک ہیں اس کے لیے بہت امپورٹن ڈاکیمنٹ ہے دوہزار بیس کا بیس اکیس کا جو بجٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے ایک تو ہمیں اس وقت آلویڈی میرے سامنے یہ آرٹیکل موجود بھی ہے جس میں تقریبت انیس فیصد حفیظ شیخ صاحب نے کہا ہے کہ ہمارا جو مالیاتی خسارہ ہے وہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انیس فیصد ٹیکس وصولیوں میں کمی ہے جبکہ نو فیصد مالیاتی خسارہ ہے ہمارا اور اویسلی ہم اس سے پہلے بھی ٹیکس کلیکشنز کے اندر ریوینیوز کے اندر بہت مشکلات کا سامنا تھا ہمارا جو ٹیکس سٹرکچر ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکسز کا ہے نہیں ڈائریکٹ ٹیکسز کا ہے تو یہ جو اس وقت ایک نئی شکل چیلنجز کی کھڑی ہو گئی ہے گورنمنٹ نے پیسے لوگوں کو بھی دینے ہیں ریلیف پیکجز بھی دینے ہیں تو آپ کے خیال میں ایک آئیڈیال سیچویشن کیا ہو سکتی ہے جب ہم بجٹ ڈاکومنٹ کی بات کر رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ آپ نے خود ہی بتا دیا کہ نائنٹین پلس نائن یہ کوئی ٹوینٹی ایٹ پرسنٹ جو ہے آپ کا خسارہ ہوگا ٹیکس بھی کم ہوں گے مگر جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہمارا ہمیشہ سے جو ٹرڈیشنل بجٹ رہا ہے اس کا تقریباً چالیس فیصل جو ہے کرزے واپس کرنے میں جاتا ہے اور اگر آئی ایم ایف نے اور ورلڈ بینک نے اور انٹرنیشنل اداروں نے ہمیں یہ رسپائٹ دے دی کہ ہم دو تین سال تک اپنے کچھ کرزے نہ واپس کر سکیں یا کچھ معاف کر دیا جائیں تو شاید وہ جو فورٹی پرسنٹ ہم خرچ کرتے تھے اس کا کچھ ٹین ففٹین پرسنٹ ہمیں بج جائے پھر ہم یہ ساری چیزوں کو ری شیڈیول کر سکتے ہیں کہ وہ جو دس بارہ پندرہ پرسنٹ بج جائے گا وہ ہم پھر وہاں یوز کر سکتے ہیں جہاں ہمیں اس وقت ضرورت ہے سپیچلی سوشل ویل فیر کے پروگرامز پوٹیکشن کے پروگرامز ہیلتھ کے پروگرامز بٹ اٹھ سیم ٹائم یہ پھر وہی انڈرلائن پرابلم ہے کہ زیادہ ٹیکس جو آنا ہے اگر آنا ہے تو وہ انڈسٹریل پروفٹ سے آنا ہے اور جب تک انڈسٹریز کو آپ نہیں کھولیں گے آپ کو وہ پروفٹ نہیں آئے گا دوسری طرف جو ہے آپ کو انڈریکٹ ٹیکسز اور میرا یہ خیال ہے کہ میری بھی ایڈوائز گورنمنٹ کو یہ ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ کے اپنے اداروں کی بھی ایڈوائز یہ ہے کہ انڈریکٹ ٹیکسز کو کم کر کے کہیں چودہ پندہ پرسنٹ پہ ستارہ پرسنٹ سے نیچے لائے جائے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ عام لوگوں کو دو قسم کی رسپائٹس چاہیے ایک تو ان کو سبسٹیز چاہیے جو گورنمنٹ دے رہی ہے دوسری طرف وہ جو خرچہ کرتے ہیں اس میں ستارہ پرسنٹ جو وہ دے دیتے ہیں اس کو میں بھی رسپائٹ چاہیے اس لئے ڈریکٹ ٹیکسز ہی ہیں جو گورنمنٹ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اور وہ ڈریکٹ ٹیکسز اس وقت آئیں گے جب آپ کی انڈسٹی چلے گی لوگ بیٹے ہی تو نہیں ہے نا ہمارا سٹرکچر ٹیکسٹر ایسا نہیں ہے لوگ بیٹے ہی تو نہیں ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے بچانے کا اور پھر آپ جو پیز ہیں سیلریز ہیں اس دفعہ دس پرسنٹ ان کو نہ بڑھائیے یہ دو طریقے ہیں جس سے آپ کی دوکر صاحب ابھی عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں یقینی طور پر انڈرنیشنل کی خپت بھی کم ہوئی ہیں جس ہم اپنے خود انحصاری کی یا خود کفارت کی بات کرتے ہیں ایکسپورٹس ہم اپنی بڑھانے کے لیے یا ایمپورٹس کم کرنے کے لیے انڈسٹری کو فعال کر دیں جو آئل کی پرائسیز ہیں اس کے کم ہونے سے ہم کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں کتنا وائٹل ہے یہ تیل کا کم ہونا تیل کی قیمت ہوگا کم بات یہ ہے کہ جو ہمارا پرابلم ہے ہمارے پاس جو سٹورٹ تیل ہے وہ مہنگا ہم نے جب تھا اس وقت خریدا تھا ہم پچھلے ایک ڈیٹھ مہینے سے ہم نے ایمپورٹس بند کی ہوئی ہماری سٹورج اور فسیلٹیز نہیں ہیں جب تک ہمارے پاس یہ سٹورج فسیلٹیز نہیں ہوں گی ہم انٹرنیشنل مارکٹ میں جو گرا ہے تیل اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے حالانکہ یو ایس اے نے یہ کہا کہ اگر امیڈیٹ تیل اٹھا لیں تو وہ 37 ڈالرز پوائنٹ سامتنگ ہر ملک کو یا ہر انڈسٹری کو دینے کو تیار ہیں ہمارے پاس وہ کپیسٹیز نہیں ہیں ہم ابھی بھی جو بیچ رہے ہیں وہ پرانا جو ہم نے تیل خریدا ہوئے اور اس میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ گورنمنٹ اگر فورس کر دے یہ جو پیٹرول کی بڑی بڑی جو فرمز ہیں کہ وہ اپنا پروفٹ کم کر دیں تو شاید ہم لوگوں کو اس کی رسپائٹ دے دیں اور ابھی بھی جو رسپائٹ دیئے وہ جو ہے سٹیٹ آئل جو 60% ہے سارے ہماری دیمیسٹک آئل انڈسٹری کا حصہ وہ گورنمنٹ کا ہے تو اب مزے کی بات یہ ہے کہ میں اگری کرتا ہوں کہ گورنمنٹ نے اپنا ٹیکس زیادہ کر دیا وہ کہیں سے تو پیسے آنے تھے جو لوگوں کی مدد کرنے تھی تو میرا نہیں خیال کہ اس سٹیج پہ گورنمنٹ انٹرنیشنل پرائسز پہ کوئی سپورٹ لے سکتی ہے اگر انڈسٹری نہیں کھولے گی ٹھیک ہے میں ذرا یہ جو بجٹ والا نکتہ ہے یہ میں ذرا سوفیہ صاحبہ سے ڈسکس کر لیتا ہوں یہ بجٹ کا جو نکتہ ہے اس پہ ذرا کومنٹ کر دیجئے گا کیونکہ اس وقت ہم مسلسل نسرت صاحبہ اس پہ کومنٹ کر دیجئے گا کیونکہ ایک چیز ظاہری بات ہے سیاسی حکومتوں کے لیے جو بریکٹ ہوتا ہے وہ بڑا کم ہوتا ہے وہ زیادہ آؤٹ آف دو وے نہیں جا سکتے نا لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرنے میں اور نا فسیلیٹیٹ نہ کرنے میں ابھی بھی جب آپ نے پیٹرول کی اوپر پر پرائسز لوگ زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے حالانکہ آپ نے اوورال تقریبا 30 سے 35 روپے پر لیٹر کا ریلیف جب دیا اس کے اوپر بھی لوگوں نے تنقید کی کہ یہ زیادہ ہونا چاہیے تھا دو کہ گورنمنٹ فورسی کریے کہ شاید آپ کو ریلیف کی جانے پیسہ زیادہ لگانا پڑے گا سو آپ نے اس بریکٹ کو سکویز نہیں کرنا اپنے لیے بجٹ کے اندر جو ڈاکٹر کیس سجیست کرے نسطر صاحبہ کہ آپ کو جو 10% انکریز ان سیلریز ہے یا اور in terms of other subsidies جو آپ امام کو دیتے ہیں تھوڑا سا اس کو اپنے آپ کو محدود کرنا پڑے گا اس کے اندر تو ایسا کچھ consider کرے گی گورنمنٹ اس بجٹ میں دیکھیں یہ اس وقت جو situation ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ کرونا کی وجہ سے بہت زیادہ economy ہماری پہلے ہی بہت مشکل حالات میں تھی کہ اب یہ ہم stable ہوئے ہی تھے تو یہ کرونا کا پاکستان نہیں پوری دنیا ظاہر ہے سفر کر رہی ہے اور کیونکہ یہ ملک پہلے ہی بہت مشکل میں تھا تو اب اور زیادہ مشکلات ہو گئی انڈسٹری بند ہو گئی سب کاروبار بند ہو گیا جو حکومت پیسہ کھماتی تھی وہ بھی اب ختم ہو گیا الٹا اس کو اپنی جیب سے لوگوں کو ریلیف دینا پڑا کہ بارا بارا ہزار روپے دے رہی ہے بندے کو مل رہے ہیں پاکستان میں تو وہ گورنمنٹ اپنی جیب سے دے رہی ہے تو اس صورت میں اب اس وقت ریلیف دینا وارمنٹ کے لیے اچھا خاصا نقصان دے ہوگا تو دوکس آپ بات کر رہے ہیں ہم بلکل صحیح کر رہے ہیں کہ اس وقت ہمیں نہ پیس میں بڑھانی چاہیے لوگوں کی اتنا پیس بڑھانی چاہیے نہ کوئی اور چیز اس طرح کی نہیں چاہیے لیکن آپ سیاسی پارٹی ہیں لوگ تو آپ سے دیمانڈ کریں گے لوگ جہاں پہ آلڑی اتنا پریشان ہوئے ہیں لوگ تو آپ سے دیمانڈ کریں گے لوگ تو مجبوری حکومت کی کیا ہے وہ یہ نہیں سمجھتے ہمارے ریسورسس ٹو جنریٹ انکم کیا ہیں لوگ یہ نہیں سمجھتے لوگوں کو تو اپنی پرچیزنگ پار دیکھنی ہم انفلیشن جیسے جن سے ہم لڑ رہے ہیں مہنگائی آلڑی زیادہ ہے پرچیزنگ پار آلڑی کم ہے تو اس کو دیکھتے میں لوگ تو آپ سے یہ دیمانڈ کریں گے سٹریٹیجی کیا ہوگی لوگ تو دیمانڈ کریں گے آپ کے پر تنفیت کرنے کے لیے جب تیس سے پینتس روپے کام ہوا ہے تو قیمتوں میں کمی نہیں آئی ہے ایساچ قیمتیں وہیں کی وہیں بلکہ اس سے زیادہ رمضان جیسے ہی شروع ہوتا ہے ایک چیز جو پینتس روپے کی ہوگی وہ ستر روپے کی ہوگی یہ گورنمنٹ ایمپلیمنٹ کروانا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے گورنمنٹ ایمپلیمنٹ کرواتی ہے بلکہ کروا سکتی ہے لیکن پورے پاکستان میں ایک ایک کونے پر جا کے کہ دکان پہ جا کے حکومت نہیں دیکھ سکتی ہے ہماری اپنی بھی کچھ مورل ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جہاں پہ جو چیز آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ آپ کا پاکستان مشکل میں تو ہم خود تھوڑا سا ایمان نہیں انفورس کراتے ہوئے کسی ایک کو مثال بنائیں نا آپ انفورس کراتے ہوئے جب ریاست انفورس کراتے ہوئے کسی ایک کو مثال بنائیں گی تو پھر باقی لوگ اس سے سیکھیں گے بلکل ایسا ہونا چاہیے اور کرے گی گورنمنٹ ابزان میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کافی اس بات کے اوپر انفیسس دیا گیا ہے لوگوں کو اور کہا گیا کہ جی فائزز لگائیں باقی چیزیں کریں اب فود انسپیکٹرز جو ہیں وہ جا کے چیک بھی کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں آسا آسا دیکھیں یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی لیکن بات لیے آتی ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو جب تک ٹھیک نہیں کریں گے گورنمنٹ ٹھیک نہیں کر سکتی گورنمنٹ ہر ایک کے اوپر با فورس کام نہیں کر سکتی یہ ہماری اپنی ڈیوٹی ہوتی ہے مارل ڈیوٹی ہوتی ہے میں آپ کو 1951 کی بات بتاتی ہوں کہ انگلینڈ میں کوئی بہت چیزوں کی کمی آگی تو گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ صبح ناشتے میں ایک انڈا کانا ہے اب ایک صاحب پاکستان سے گئے انہوں نے جا کے اس سے کہا اپنی جو بے مالکن تھی کہ مجھے تو دو چاہیے اس سے کہا تم نے اعلان نہیں سنا گورنمنٹ نے کہا ایک چاہے ملے گا انڈا لیکن یہ چیزیں جب تک ہم اندر انکلکیٹ نہیں کریں گے تب تک گورنمنٹ خوش نہیں کرتے نہیں لیکن لیکن انفرسمنٹ جو ہے یہ تو جب تک نہیں ہوگی یہ تو جب تک لاز نہیں بنے گی جیسے ہم ٹیکسز کی بات کر رہے ہیں آپ جب تک ٹیکسز ٹیکس خوشی سے تو کوئی نہیں دیتا میں بھی خوشی سے نہیں دینا چاہتا کوئی بھی نہیں دینا چاہتا ٹیکسز ٹیکسز تو لینے پڑتے ہیں اسی وجہ سے ہم اب تک پیچھے کیا کلیکٹ نہیں کر پائیں ہماری جو پریویس گورنمنٹ سنی وہ ٹیکس کلیکٹ نہیں کر پائیں کوپرومائزز ہوتے رہے ٹیکس سرکچر کی اوپر لوگوں کے ساتھ بزنس کمیلیٹی کے ساتھ تو الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں ہمیں اس کو کرنا تو پڑے گا بالکل کرنا پڑے گا اور گورنمنٹ کر رہی ہے اس طرف جا رہی ہے اور انشاءاللہ اگلے ایک سال میں دو سال میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بائی فورس اس کو امپلیمنٹ کروایا جائے گا کیونکہ ہمیں عادت نہیں ہے ٹیکس دینے کی جو سب سے امپورنٹ چیز ہے پاکستان میں لوگوں کو ٹیکس دینے کی عادت نہیں ہے ہم ٹیکس اس لیے حکومت کو نہیں دیتے کہ ہمارا خیال ہے کہ اگر ٹیکس دیں گے تو حکومت کی جیب میں چلا جائے گا لیکن اب پہلی نفعہ اس طرح کی حکومت آگیا آپ کو پتا ہے کہ جو پیسہ جس مد میں آ رہا ہے وہ اسی میں استعمال ہو رہا ہے بلکہ زیادہ لوگوں کی ویل فیر میں استعمال ہو رہا ہے تو ٹیکس آساسا بڑھ رہا ہے اور کافی میرے خال میں پچھلے ایک سال میں لوگوں کی تضاد بہت بڑی ہے ٹیکس ٹیک ہے کچھ سمٹمز میں تبدیلی ہے ہمارے خطے کی بات کی جاتی ہے کہ یہاں پر موٹیلٹی ریٹ کم ہے ہمارا خطہ بلیسٹ خطہ ہے جو حال یورپ کا امریکہ کا ہوا یہاں پر ویسے حالات نہیں ہیں تو کچھ سمٹمز بھی ڈیفرنٹ ہیں یا وہی جو سیٹ ایک تھا سمٹمز کا وہی ہیں جو چین سے شروع ہوا اور اٹلی میں نظر آیا کہ آپ کو نمونیا ہو جاتا ہے خانسی ہوتی ہے اور بخار ہوتا ہے اب کچھ ڈیفرنٹ سمٹمز سامنے آ رہے ہیں دیکھیں سمٹمز ان کے کچھ سمٹمیٹک بھی رہ جاتے ہیں اور وہ پر دیکھ ہوجاتے ہیں اور کچھ سمٹمیٹک جو ہے مائلڈ کچھ موڈریٹ اور کچھ سویر قسم کے سمٹمز ہیں جو کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ کچھ امروات جو پاکستان میں ہوئی ہیں ان کے اندر وہ سویر سمٹمز کے ہوئی ہیں اور آل تھوڑا سا اس ریجن میں یہ وائرس انڈیا میں پاکستان میں نیپال میں بنگلدیش میں تھوڑا سا دیفرنٹی بیہیف کر رہا ہے لیکن یہ بہت جلدی ہے اس کے اوپر وقت پہلے کچھ کہنا بہت جلدی ہوگی اس لیے اس وائرس کو اسی طرح سے سیریس لیا جانا چاہیے اور حالانکہ اس کے سمٹمز یہاں پہ کوئی سے ڈیفرنٹ ہیں اور لوگ اس کو دوری سا ڈیفرنٹی ریسپونڈ کیا چھیک ہے اچھا ڈاکٹرز کے حوالے سے ذرا بتائی گا ایک کچھ دن پہلے ایک ویڈیو شلی پرائیوٹ ٹی وی چینلز کی اوپر پیمز نے اس کو ڈینائی کیا ڈاکٹر صاحبہ جو تھی انہوں نے خود ویڈیو بنائی کی جو مجھے کمرے کے اندر کارنٹین کر دیا گیا ہے عجیب و غریب سا کمرہ ہے وہ آپ نے دیکھی ہوگی ایک وہ معاملہ چلا پھر اس کے بعد میرے اپنے علم میں ہے کہ نیجی جو ہسپٹلز ایک دو بہت بڑے ہیں اسلامباد کے ان کے سٹاف کے اندر جس میں کچھ تین چار ڈاکٹرز بھی شامل ہیں یہ میں آپ کو اتھنٹک بات بتا رہو جو میرے اپنے علم میں ہے ان کو بھی ان کا کوویڈ پوزیٹیو آیا ہے وہ کارنٹینہ میں چلے گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹرز بہت زیادہ ولریبل تو تھے ہی لیکن آپ شکار بھی بہت ہو رہے ہیں اور اسلامباد میں بھی ہو رہے ہیں آج جو آئی ایم ایف نے بات کی ہے کہ جی مختلف ممالک کو ریلیف دیا جائے قرضوں کے اندر اس میں انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کرسٹلینہ نے جو ان کی میریجنگ ڈائریکٹر ہیں کہ یہ پیسہ ڈاکٹروں اور پیرہ میڈکس کی اوپر خرچ کیا جائے تاکہ وہ محفوظ رہے تو اس کے لیے کیا دو یو تنک ہمارے رسورسز کافی ابھی کیسے ہندل کیا جا رہے ہیں ڈاکٹرز کی کیا سیچویشن ہے ڈاکٹرز کی کیا سیچویشن ہے بہت حد تک ہمیں جو پرسنل پروٹیکٹر اسکرپنٹ ہے ہمیں ہماری جو منسٹری ہے اس کی طرف سے ملتا بھی ہے اور ہم کو پروپر یوٹیلائزیشن بھی کرتے ہیں میں ایک بات یہ بھی کہوں کہ چونکہ یہ پرنیامک ہے اور یہ پوری دنیا میں پوری ڈاکٹرز کو اس نے امپیکٹ کیا ہے نرسز کو کیا ہے اور لوگوں کیا ہے تو اگر ہم اسے کوئی چھوٹی موٹی پرفیکشن بھی ڈوننا شروع کر رہے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا مستہ ہوگا یہ بہت بڑے پیمانے کا ہے اور اس کے اوپر ظاہر سے بات ہے بڑے بڑے ممالک جو ان کے اپنے اتنے بڑے بجٹس رہے ہیں ہیلت کے ان کے لیے پرابلمز رہی ہیں تو ہمارے لیے تو ظاہر سے بات ہے پرابلمز ہوں گی ہوں گی جہاں تک رہی بات کارنٹین کے کرنے کے حوالے سے اور کچھ ڈاکٹرز کے کچھ جو کنسرنز ہیں وہ اپنی جگہ لیکن ان حالات میں ان حالات کو نظر رکھتے ہوئے جو بہترین ہو سکتا ہے وہ کچھ ہو رہا ہے چھوٹی موٹی غلطیاں اگر کہیں پہ ہو رہی ہیں تو وہ پوری دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو وینٹیلیٹر نہ ملنے کے نہ مل کے بیٹس نہ مل کے ایون چھڑکوں تک انہوں نے بیٹس لگا دیئے تو شکر خدا نے یہ بھی ہے کہ یہاں پہ سکتا ہے لیکن چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی رہے ہیں اس طرح سے نہ دیکھا جائے کیونکہ یہ بہت بڑے پیمانے کی بیماری ہے نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں خدا نہ خاصل رکھ سب ابھی وہ سیچویشن تو نہیں ہوئی اٹلی والی سیچویشن تو نہیں ہوئی ہماری امریکہ والی نیو یورک والی بلکل صحیح بات ہے ابھی ہم اس کو اس پہرائے میں تو نہیں دے سکتے at least we should be very careful towards our doctors and paramedics that's what I believe بلکل میں ذاتی طور پر بھی ایک ڈاکٹر ہوں اور میں خود پرنٹ لائن پر ہوتا ہوں تو مجھے ظاہر سی بات ہے supply and demand کے کچھ مسائل رہتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں چیزیں نہیں ملتے ہیں ابھی کتنے مسائل ہیں ابھی کتنے مسائل ہیں ابھی کتنے مسائل ہیں آپ کو ابھی کتنے مسائل ہیں آپ کو پی پی اس پر دیکھیں مسائل جوہیں وہ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں management اسی کا نام ہے کہ minimal resources کے اندر ویترین output دیا جائے آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے جو ڈاکٹرز ایسے بھی ہیں جن کو پراپرلی پی پی اس بھی ملے تو وہ انفیکٹ ہو جاتے ہیں ہم جتنی بھی کوشش کریں ہم ہنڈرڈ پرسنٹ پرسیکشن کے اوپر نہیں جا سکتے صحیح آپ کہہ رہے کہ challenging situation فیل وقت نہیں ہے ڈاکٹرز کے equipment کو لے کر پی پی اس کو لے کر آپ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں کمی بھی ہوتی ہے لیکن وہ 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 areas جہاں پر ان کا ہونا ضروری ہے وہاں پر کسی بھی time available رہتے ہیں جیسے PIMS کے hospital کے ward میں جو admitted patients کے لیے ہیں ان کے لیے specific amount ہے وہ ملتی رہتی ہے اور hospitals والے یا ہم لوگ چونکہ ہمارے اوپر اور بھی ہمارے ادارے ہیں ministry ہو گئی ڈیمے ہو گیا ہمیں یہ equipment ملتا رہتا ہے ایک دو سوال اور بھی تھوڑا سا time آپ کا اور لوگا واپس آؤں گا لیکن ڈاک ساب ڈاکٹر کیس آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا international scenario چونکہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں once again we are bringing in the italy and US situation اس وقت امریکہ کے بارے میں economy کو لے کر کچھ کہا جا رہا ہے کچھ ساڑھے چودہ فیصد 14.5% تک اس وقت unemployment rate وہ پہنچ گیا ہے اور 1933 کے حوالے سے میں پڑھ رہا تھا کہ اس time یہ تقریباً 25% تک گیا تھا تو اس کا مطلب ہے جس طریقے سے یہ grow کر رہا ہے اس طریقے سے ہم دیکھیں average 5% کو بھی ہم دیکھیں تو 50 سے 55 ہزار لوگ اور خدا نہ خاصتہ مر بھی سکتے ہیں اور یہ unemployment rate اپنی peak کو touch کر سکتا ہے جس کی وجہ سے ڈونالڈ ٹرمپ کا جو second tenure ہے جس کی اوپر وہ economic policies کی اوپر کھلنا چاہ رہے تھے اپنی election کو وہ بھی اس وقت خطرے میں نظر آتا ہے آپ امریکہ کی situation کو کیسے دیکھ رہے ہیں آنے والے وقت میں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ American economy اور European economy اب اپنے recession میں جا رہی ہے اور بڑے serious recession میں اور وہ مان گیا ہے کہ میں ایک بات آپ کے ڈاکٹر صاحب سے جو بات کر رہے تھے اس میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ چائنہ اور امریکہ میں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ conflict public health versus private health میں ہوا اور public health won the chinese public health won and the American private health did not cope ہمارے پاس luckily public health کا بہت بڑا system ہے جس کو پچھلی حکومتوں نے خراب کرنے کی کوشش کی but ابھی بھی luckily ہمارے پاس وہ ساری گورنمنٹ کے institutions infrastructures ڈاکٹرز نرسز مجھے ایک راند رہتا ہے کہ ہم ڈاکٹرز کی بات تو کرتے ہیں جو فرنٹ لائن پر نرسز ہوتی ہیں ان کے اور دوسرا پیرامیڈکس ہیں ان کی ہم بات نہیں کرتے نہیں کر رہے ہیں میں ان کی بات ساتھ ساتھ کروں نوک سب پیرامیڈکس کی بات بالکل ساتھ ساتھ کروں coming back کہ یہ دنیا آج ایک دو تین سال بعد ایک نئی دنیا بنے گی جس میں economic کلیسپ آکے نئے سٹرکچرز جو لوگ تو نئے ورچول سٹرکچرز میں چلے جائیں گے جو انڈسٹریز جو ہیں وہ اٹمائزیشن میں چلی جائیں گی وہاں تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی مگر جہاں ان ایڈوکیشن ہے ہماری کیسے ملک میں جہاں جو ہے انسکلڈ لوگ ہیں جہاں اتنے بڑی پاپولیشن ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ ساری پاپولیشن کے ساتھ کوپ نہیں کر سکتی اور گورنمنٹ اور پاپولیشن کا جو جس کو کہتے ہیں سینرجی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے انفورسنٹلی کئی سالوں سے نہیں ہیں وہاں ہم بڑے لکی ہیں کہ صرف 500 پلاس ڈیٹس ہوئی ہیں اور ہم بڑے لکی ہیں کہ 7000 پلاس ریوائیو ہوئے ہیں لوگ اس سارے پرابلم سے سو میری طرف سے ہمارے جو ڈاکٹرز اور نرسز اور پیرامیڈکس ہیں ان کو خرادے تحسیم کروں گا کہ they have fought very well بلکہ ٹھیک ہے آپ ورلڈ کی طرف جا رہے ہیں تو ابھی امریکہ نہیں نکلا اس کرائیسس سے نہ اکنامک کرائیس سے نہ وائرس کرائیس سے رشیہ بھی چلا گیا ہے رشیہ میں بھی سیمیٹی تھاؤزن لوگ جو ہیں وہ مجھے یاد نہیں کہ ایفیکٹ ہوئے یا ڈیتھ ہوئیں یورپ تو بائی ایفیق ہوا ہوا ہے آگے ہمارے لئے بھی یہ اگر ہم سمجھ تے ہیں کہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی ابھی وائرس کا انٹی ڈوٹی نہیں ہے سو اگر ہم ایکانومی کو بڑے سوچ سمجھ کے کھولیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس وائرس کے بارے میں بڑا question mark رکھیں کیونکہ بلکل مختصر بسا دیجئے دین نصر صاحب کی جانب جائیں گے یہ لاکڈاون میں جو نرمی یہ ٹھیک ہے سمارٹ لاکڈاون ٹھیک ہے ٹھیک کیا حکومت جی بلکل ٹھیک کیا کیونکہ یہ ملکل ساہب دوستر صاحب میں جارو دوستر صاحب کومنٹ کرتی دن میں آپ سے اس کا جواب لے دوستر صاحب آپ کی کیا رائے اس میری میری پوچھا جی 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 سمارٹ لاکڈاون کیا ٹھیک ہے آپ نے کہا نرمی سوچ سمجھ کریں اب تک جو ہے آپ تک جو لاکڈاون تھا اس کے اکمے ہوں مگر ایستہ ایستہ اس کو اکنامک نیڈز کے لیے کھولنا بہت ضروری ہے اوکی ٹھیک ہے ایسو پی دوستر صاحب پاکستان اور چین سی پیک گیم چینجر خطے کا اکنامک زونز تعمیر ہونا شروع ہوئے اور ساری الوگیشنز ہو گئی پی سی ون تیار ہو گئے اب سمجھیں کہ اس کرائسز کے دنوں میں وہاں پر اگر ہم کام شروع کرتے ہیں اور جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی نشان دے گی کہ سکل لیبر ہمارے پاس اس طرح سے نہیں ہے تو ہم اپنے اس سیگمنٹ کو بھی فوکس کریں اور سکل لیبر کے ساتھ اپنے اکنامک زونز چین کے ساتھ مل کر ہم اپنی پروڈکشن کا کام لائن رہ رہے ہیں جب اگر ہم اس کو اس ٹرک قسم کے لاؤکڈاؤن کر دیں گے جس طرح اس ان کی حکومت چاری تھی ہو لیکن پرائم نسٹر آپ کے ایک ویشن رکھتے ہیں اور ان کے حساب سے اگر ہم نے اس میں تھوڑی سی ریلیکسیشن نہیں کی تو لوگ ایکچلی بھوک سے مر جائیں گے کیونکہ ہمارے لوگ بے انتہا غریب لوگ ہیں ان کے پاس اگلے دن کا کھانا نہیں ہوتا وہ ڈیلی بیسس پر کم ہرے ہوتے تو وہ تین مہینے اور چار مہینے اور چھ مہینے کا لاؤکڈاؤن برداشت نہیں کر سکتے وہ پھر یہی ہوگا کہ جب گھر کھلیں گے تو اس پر کئی علاش ملیں گے آپ کو اچھا میں ذاتی دور پر آپ کی بات سے متفق ہوں جو بات آپ کری یہ بات ٹھیک ہے گراؤنڈ ریالیٹی کچھ ایسی ہے لیکن پاکستان میڈیکل اسوسییشن نے کل بھی ہم نے کوٹ کیا تا اپنے شوک انہوں نے تو کل کہا بھوک سے کوئی بھوک کی بھوک سے ہو رہا ہے کہ کوئی سواری نہیں ہے کوئی کام نہیں ہے سوارا صبح جاتے ہیں رات کو آکے بیٹھ جاتے ہیں آپ کو بتا چیارٹی میں کس قدر لوگ کام کر رہے ہیں خاص طور پر ہمارے ایمین ایز اور ایم پی ایس کراچی کی بات کری میں چونکہ کراچی پر رہتی ہوں آپ یقین لیکن بہت لمبا نہیں جا سکتا ڈاکٹرز بلکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں کہ اس وقت شروع میں جب اتنا وائرس پھیلا نہیں تھا اس وقت آپ نے وائرس پھیل گیا تو آپ کو lose کر رہے ہیں تو وہ اور زیادہ پھیلے گا ایسا ہوگا لیکن ہمیں بزرہ لوگوں کو جو لائن من ہیں جو نصوے طبقے کے لوگ بسیں چلاتے ہیں یہ روز اپنی لائف کا رسک لیتے ہیں اس لیے وہ ابھی کرونا وائرس سے نہیں ڈر رہے ہیں وہ تو اپنے بچوں کے لیے چاہتے ہیں کہ وہ روز پیسے کمار کلائیں وہ کئی بزنس ایسے ہیں جس میں روز وہ اپنے لائف کا رسک لیتے ہیں سو ان کو ہم جب ڈراتے ہیں تو وہ ہستے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں نوکری دے دیں ہمیں کھانا دیں رسک ہم لے لیں گے بلکل یہ مختصر یہ بتا دی جی کہ یہ جو لوکڈاؤن میں نرمی کی ہم نے ابھی دو دن ہوئے لیکن ہمیں معلوم ہے کہ نرمی بظاہر ایک دو دن ہوئے لوگ اس سے پہلے بھی کچھ ریپیٹ کرنا شروع ہو گئے تو اس کے بعد خدا خاصتہ کوئی ریپیٹ انکریز دیکھی آپ نے یا لوگ گھروں میں زیادہ نہیں رہیں جو بغیر کام جو لوگ باہر تھیر رہے ہوتے جب تک گھروں میں نہیں رہیں گے یا پھر اپنے پیونٹیو میرز کو نہیں اپنائیں گے یہ ڈیزیز بڑھے گی اور ہم نے پچھلے دو دنوں میں ہم نے ہائک دیکھی ہے کہ ایک دن میں ایک آون پیشن کا ہائک جو ہم نے دیکھا ہے اور اس میں سے جتنے جو پیشن تھے ہم نے جو دائیگنوز پیشن تھے ان کی فردر کانٹیک ٹریسنگ میں سے ہم نے ان کو ٹراک کیا تھا زائر سی بات ہے لاؤ ڈاؤن میں نرمی کے ورس سے بیزیز کی جو سپریڈ میں اضافہ ہو گا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زیمزیہ ڈاکٹر کیس اسلام اور نسل بائید صاحب آپ تینوں ہمارے مہمان کو بہت بہت شکریہ اور ایک دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہائپ ایک ہے اگر آپ سوشل ڈسٹنسنگ نہیں کریں گے تو کرونا بڑے گا اور اس میں امران ایک اور چیز بھی ہے کہ ہماری ٹیسٹنگ کپیسٹی میں بھی اضافہ ہوا ہے جو اس سے پہلے پانچ ساڑھے پانچ ہزار یا سات ہزار ٹیسٹ ہو رہے تھے تقریب ابھی پاکستان میں اس کا آنا ہے کرونا وائرس کا تو اس کے لیے محتاط رہنا ہے بچے ہو یا بڑے ہو جو بھی ایک فرد ہو آپ اگر باہر جانا ضروری بھی ہے تو